ہم اس حلقے کے اندر آ کے دیکھا ہے گلیوں میں جا کے دیکھا ہے تو گلیوں نالیوں کے جو حالات ہیں جہاں کے محلوں کے جو حالات ہیں روزگار کے جو حالات ہیں وہ اس سے بالکل مقتصادم ہیں جو بڑی بڑی شرکوں پر دیکھ رہے ہیں اور لوگ اب تنگ ہیں اور انشاءاللہ شام کو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا فیصلہ کیا آتا ہے ٹیپلز پارٹی اپنی خدمت کی بنیاد پر اپنے جذبے کی بنیاد پر ابوٹ لے گی ہم نے تحریکیں بھی چلائی ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے ہم تھے تو پی ڈی ایم متحرک تھا ہم تھے تو حکومت لرز رہی تھی جس دن سے ہم اس اپوزیشن کے اتحاد سے الگ ہوئے ہیں یا ہمیں کیا گیا ہے آج کہاں کھڑے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ پیپلز پارٹی اور میں 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 گدارش کروں گا سمام دوستوں سے کہ ہمیں بڑے پرامن محول میں بڑے اچھے محول میں بڑے جوش کے ساتھ لیکن ہوش کے ساتھ ہمیں الیکشن میں حصہ لینا ہے تاکہ کوئی تلخ محول نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان کے اندر جمہوری رویہ پنپنے چاہیے آزادی رائے بھی ہو آزادی اظہار بھی ہو سیاسی آزادیاں بھی ہو ان کو مستاقم ہم اسی طرح کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم امن سے بھی جیتیں گے ہم لڑکے بھی جیتے ہیں سیاسی آزادی رائے بھی سیاسی آزادی رائے بھی آپ کیا تلخمیتیاں اپنی کارکرتگی دیکھتے ہوئے حکومت میں حکمت اعملی اختیار کرتے ہوئے الیکشن جو یقینین جی اس کے اوپر ہم نے بہت کہا ہے کہ یہ کوئی ان کو وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے انہوں نے فرار کا رستہ اختیار کیا ہے کاش وہ ہوتے تو ان کا پتہ چلتا کہ لوگوں کو دکھ دے تو پھر لوگ جب دکھ دیتے ہیں تو وہ کیسے دیتے ہیں آج ان کو دکھوں کا احساس ہو رہا ہوتا اور یہ بڑا افسوس ناک ہے کہ وہ میدان سے نکل گئے انہوں نے وہ بھاگنے کا رفتہ اختیار کرتا کارکتا ہے کبھی لہور میں پیپلز پارٹی کا قلعہ ہوا کچھا تھا اس کے بعد مصطبی دون کا قلعہ سرگی جاتا ہے اس قلعہ میں آپ کس طریق سے اپنی جو ہے دیکھیں ہم پاکستان کی سب سے بڑی جواب ہیں پیپلز پارٹی کے اپنی ایک تاریخ ہے اور ہم ہم اپنی خدمت کی بنیاد پہ ہم اپنے ماضی کی بنیاد پہ ہم اپنے حال کی بنیاد پہ ہم پیپلز پارٹی کے نظریہ کی بنیاد پہ ہم بلاول بٹو کی جوان چیرمینی کی بنیاد پہ انشاءالتالہ پیپلز پارٹی اپنے غور کیجئے اس ملک کے اندر پچاس سال سے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش ہے طاقتور بھی کر رہے ہیں ادارے بھی کر رہے ہیں اس ملک کی ملائیت بھی بہت خوش کر کر چکی آپ ہمارے کیمروں والے ساتھی ہیں آپ تو ہمارے ساتھ ہیں آپ کے سیٹھوں نے بھی کم رول ادا نہیں کیے جہاں جہاں جس کا حصہ بڑا انہوں نے ڈالا ہے لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ اب پیپلز پارٹی ریوائیو ہو کے دوبارہ آئے گی اور ہماری جو تنظیم آئی ہے انہوں نے آکے بڑے اچھے طریقے سے تیزوں کو چلایا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس الیکشن کے بعد یہ پیپلز پارٹی کا ایک الیکشن اپنی جگہ لاہور میں پارٹی ریوائیوی کے لیے پارٹی کی تنظیموں کو ایکٹیوائیٹ کرنے کے لیے اسلم گل صاحب کو دو ذمہ داریاں دی گئی ایک تو وہ اس حلقے کے امیدوار ہیں دوسرا وہ لاہور کے صدر منتخب ہوئے ہیں ان کو بنایا گیا ہے اور اب وہ سارے ساتھیوں کے ساتھ مل کے حضیز و ربا موجود ہیں جو صاحب کا صدر ہیں میں پنجاب کا صدر تھا تو یہ ایک اتحاد ہے یہ ایک جماعت ہے شاید صاحب موجود ہیں ملک اسمان صاحب ہیں تو یہ ساری پارٹی ایک جان ہے اور انشاءاللہ یہ ایک جان ہوکہ پارٹی کو بھی ارگنائز کریں گے آئندہ آلے والے انتخابی جیتے ہیں سارا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج میں اس صحاب کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کیتی ہے کہ اب ایلیکشن پوزیشن کو یا حضر اداروں کو یا حضر اداروں کو اس سٹپ لے لینا چاہیے کہ جنرل ایلیکشن اناؤنس کر دیے جائیں دیکھئے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک جن بہرانوں میں گھر چکا ہے اس سے نکلنے کا رسطہ ہی اب نیا انتخاب ہے لیکن انتخابات کو کیسے کرانا ہے یہ پیپلز پارٹی جب کہتی رہی ہم نے کہا کہ بائی ایلیکشن میں حصہ لے تاکہ حکومت پتا جنے ہم نے بائی ایلیکشن جیتے ہمارے دوستوں کہتے تھے بائی ایلیکشن کا بائی کارٹ کریں وہ کہتے تھے سینٹ کا بائی کارٹ کریں ستیفے دے ہم نے کہا نہیں سینٹ کا حصہ لے ہم نے سینٹ میں حصہ لیا حکومت کی چولیں ہلا دیں اور اس کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کر کے ان اسمبلیوں سے ایک نئی حکومت بنا کے نئے انتخابی قوانین اور ذابطے تیہ ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ حکومت جس کا منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے پراسس میں بداخلت کرے وہ خود اپنے طور پر قانون بنا رہی ہے خود اپنے طور پر ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ اس طرح الیکشن کراؤ یہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کے اندر تجاوز ہے بہت بڑی سیریس کانسٹیٹوشنل وائلیشن ہے لیکن اس کا علاج یہی ہے اور اس کے بعد فیر اینڈ فری الیکشن کرائے جائے اس حکومت نے تو پاکستان کو جن حالات میں ذکیل دیا ہے اللہ کرے ہم اسے جلد نکل پائیں لیکن یہ بڑی مشکل صورتحال ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے اور اب نئے انتخابات کا ڈول ڈلنا چاہیے اور یاد رکھئے پرسوں قوم نے دنیا نے جو سیالکورٹ میں ہوا جو سانیہ ہوا دنیا نے دیکھا اور ساری قوم کے سر شرم سے جھکے ہیں ہمیں افسوس ہے کہ ایسے رویے یہ انتہا پسندی شہید بھٹوں نے کہا تھا نا کہ اگر آپ جمہوری عمل کو روکو گے تو پھر انتہا پسندی جنم لے گی اس کو انتہا پسندی فل کر رہی ہے آج بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر ازاد شاست ازاد صحابت کو فروغ دینے دو لوگوں کو وینٹ آؤٹ کرنے دو اور اس ملک کے اندر جمہوری رویے برداشت کے رویے پیدا کرنے دو اگر تم لوگوں کے لیے برداشت پیدا نہیں کروگے جماعتوں کے لیے نظریوں کے لیے سوچوں کے لیے برداشت پیدا نہیں کروگے تو یہ واقعہ ہوتے رہیں گے یہ ہمارے لیے دردناک صورتحال ہے اور یقینا اور آج میں حیران ہوں چلیں کچھ نہ کچھ پشتاوا تو ہے کم کم ففاد صاحب کو وہ بات تو کر لیتا اس کے باقی دوستو بات بھی نہیں کر سکتے آج وہ حکمران ہیں انہوں نے مطالبے نہیں کرنے انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار نہیں کرنا انہوں نے ایکشن لینے ہے انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے اور جس قوم کا وزیر آزم اپنے مخالفین کے لیے گالیاں دیتا ہو ان کے ساتھ ہی کٹھا ہاتھ ملانے کو تیار نہ ہو جس کا رویہ ہیومن رویہ اچھا نہ ہو وہ قوم کو کونسی انتابع سے بھی جان چھڑا سکے گا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے سکر رہا تھا کہ کونی طریق میں بل پیش ہویا ایکٹرونک مشینیاں والے سے کوٹی مشینیاں والے سے اور وہ ترسکل سے جیت گیا اب کیونکہ ایک جمہوری پر اختصر ہے اس نے کررن میں بھی وہ جیت گی تھک ہے اب اس پات یہ ہے کہ کہ وہاں پہ پیڈیا میں ہی کٹھی لی اب آپ مجھے کہیں کہ کیا پیڈیا آتی